یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی خاندان زہرت بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں چند شیئر پیش کریں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے تھے ان کے پاس چلتے ہیں جڑ سڑ دے ہیں ابو طالب سے جو چلتے تھے ان کے پاس چلتے ہیں کرنا کیا ہے اونانو اکھنا ہے ذرا شابہ ابی طالب چلو اور پھر مجھ کو بتلاو کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے کیا بات کیا کہنے ماشاء اللہ کیا بات کیا کہنے تو ہڑے سنن دے جی جی بسم اللہ اونانو اکھنا کیا ہے ذرا شابہ ابی طالب چلو اور پھر مجھ کو بتلاو کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں اور اے ابو طالب آپ کے رزق کی اسمت کے کیا کہنے بیڑے دے بہت دور ہے آپ کے رزق کی اسمت کے کیا کہنے محمد اور علی جیسے اسی رزق پہ پلتے صرف محمد اور علی نہیں محمد اور علی جیسے اسی رزق پہ پلتے ہیں اور حاصل نظم شہرے کے زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں نعرہ حیدری یا علی جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا اگر اکرامت اباس حیدری صاحب کچھ مسئلہ علیہ کر رہے تھا جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا زوار صاحب ایمان نہیں پڑے ہو نکاح کی تھا جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا اور جو محمد کے نکاح خان کو کافر سمجھے وہ سب ہی کچھ ہے پر مسلمان وہ ایمہ اتلک سرنا رضی اللہ ابو تعالیم نے نگے والی کا آگاز جب کیا واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے ابو تعالیم نے نگے والی کا آگاز جب کیا جی جی اب رستے میرے رسول کے آسان ہو گئے جس حسنی پہ لگاتا ہے نا تو پر کے پتوے اسے دیکھ کر تو کافر مسلمان ہو گئے واہ 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 لو جی اسے تو میں بھی کہا لیکن یہ کی جو سنا آتے ہیں فرازِ ارش پہ چڑھتا رہا شاعر بھی آگئے ہیں بابا جی تو آڑی نظر کر رہا فرازِ ارش پہ چڑھتا رہا عمران کا کلمہ بشر کی سوچ سے بڑھتا رہا عمران کا کلمہ پڑا ہے یا نہیں عمران نے کلمہ محمد کا محمد زندگی بھر پڑھتا رہا عمران کیا کہنے بڑی مہربانی دعوتِ خطاب دے رہے ہیں زاکرِ اہلِ بیت زوار حسین کمر صاحب آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاق نابدو و ایعاق نستائین اہدن السراط المستقین سراط اللذین آنمتا علیہم غیر المغذوب علیہم بل الزالین پاک اللہ اس پاک ذکر دست کا مجلسِ ازان و قبول فرماؤ میرا پاک اللہ تمام مومنین دھٹو رائے عبادتِ شمار فرماؤ اس سونے ذکر دست کا جو مومنین بیمار ان صحتِ کلی عطا فرماؤ آلیہ بی بی میں حقیر دین اگری قبول فرماؤ اللہم صلی علیہ محمد ام آل محمد و اجل فرج آل محمد بے قائمے سونی صلوات پڑو آل محمد بارے دیگر باواز بلند صلوات آل محمد میرے نہائیتی واجب الکادر مومنین ہی اجازت میں نوک شروع کر دیں تھک جمنا بھی انسان دی فطرہ تے بندے اٹھتے بندے رہن دیں جلے بیٹھے ہو نہائیتی سمجدار تے سچے بندے بیٹھے ہو اچھی صلوات پڑو آل محمد ام آل محمد اے مومن مرد آباد ہمیں تیرے کی تیگر روانی یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آنی کیوں مطا پاسے نال سجاد ہوئی دے لکھے ہوئے زخم دکھا نی تیجن دے وال کھلے ہن شام دے وچ دو بارہ وال کھلانی تسانجیو تورے بچے جی ان اللہ مولا توریین اس دا سلامت رکھے باواز بلند صلوات آل محمد دی ذات یہ نہیں اجازے میں نوکری شروع کر دے ہوں ما شاء اللہ سونی صلوات دی چھا اللہ وے آل محمد اعوذ باللہ ہمین الشیطان اللہ رجیم گبرائد نہیں بیٹھے بسم اللہ وے رحمان الرحیم الحمد لِللہ وے رب اعوذ بالامین صلوات محمد محمد اللہ محمد السلام محمد اللہ اللہ وے رجیم اللہ صلوات محمد اللہ 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 زیوہ وزیرت المسجد والمنبر والہنین واللہذاب والخیبر علی حق دا امام ملگ نعرہ حیدری قاتل اللہ مرحب واللنطر جاہدلی منافقین و یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی السلام صلوات یا اور ازارب بساوے فینی اتائینو برمہین زربات والی جن فی یوم الخندک افضل من نبادت سکلین و والد سبتین الحسن والحسین بلن صلوات بسم اللہ بسم اللہ اس پیارے ذکر تصفت کا توالے اور میرے اللہ پاک گناہ معاف فرماوے دن کے بیٹھے کرو ذریعی تا کوئی پتہ ہی نہیں بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کرتا ہے اب ابتداء ابتداء سلوات مہربانی بابا یا علی بسم اللہ والے گرانے کو گرانے کو جانے خود خدا خدا ہی دری ماشاءاللہ جی اوپاہ ماشاءاللہ اللہ اللہ بامی جڑا نیک مقصد لائے کے آئے اوپاہ زہراد اللہ پورا کر کے ٹورے الہی آمین بسم اللہ کی بقا کے لئے رو دے آئے رو دے رسول رو دے ٹورویس ہی کہن جا پوے زہراد لال دے غمیچ پاک حسین دی اما فرمین دی مہتوری جنت دے موارا بسم اللہ کی بقا کے لئے بی بی آدی وی شام و بہن دور ام میں گھر بی دیا لٹا بسم اللہ والے کہنے کو زندان شام سمجھ دار بندے بیٹھے ہو ایک گھر کوئی شام دے کابلے زین مجھلے سالے پاس سے روے میرے بزرگ نوجوان بھائیان ستر قدم دی ویت تھائی مجھلے 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 زین بی باب زین بی جت چھائے کربل آدھ میدان جفرہ نظر نہیں آیا وہ ایک میرے پاس اللہ آز تھے اُس ویلے آلیہ بی بی دی آواز آن دی زمین اُچ ہو میں پھر آدھ سجدہ وی کھا واہ بھئی واہ بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے توڑے سنن دی شہید آز 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 کیوں میں نہ کرا اجا شام بہن دور اُس ویلے کربلا دی زمین حل گئی آواز آز 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 شہید آز 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 شام اُس ویلے آل یا سین دی آواز آز 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 صدقے 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 مہ جانا دی شام مہ بیادیاں اچ آز پین آن دا ٹائم ہے اللہ بہت دے ویڈے بہن دیکھو غیرات مندوجی میں جو تیرہ زربان آل کس دا پیا آ خنجر تلے گردن نوہر کھا ڈے کے فرمین دین اون بے کر جی میری بہن بھئی آ دی جتھے کھڑی رہی اچھی جائے تی جتھے کس دا رہ گی آ یو جھ کی جائے اچھی جاتے کھڑ کے آ دی ای بے پڑ نماز بے بہن دی مجبوری بہن دی راس ہو بھئی بے بہن دا بس نہیں لگ دائی بے بے میرا نوا بھئی رو میں بچے قربان کرا کیا بات مجلس دی منظوری دی ہنجو آگے پہنے ایک وین ہو پڑا چا بی بی آدی آئی وکائی شام وکائی شام سنین دی وے جیند ڈاڈے او کے مول آدی آئی میں کلی نہیں میرے نال اکبر دی اممہ کہ دے وے میں سنی آئی شام رزیل لوگ میں زینب اللہ تاری عباد قبول فرما دے کیا بات سنن دی سون دو جو کی تین دے سن میں پہلے میں میں تھے حاضری دیکھیں گیاں بند میں پڑھنا ہے انصاف پسا کرنا ہے کیتا قاتل خنجر دامو زخمی تے مقتول دے کول کھلو کے بگیراتا نہ مار کیا دے جیتے مانہاوی سڑھ غازی کو میرے خنجر کو آن آن کے روکے میں بسم اللہ گرہ بس تیرا سو ظالمہ دے بھی یا دھی کو آکھ نہ دخل دے تے تے دے کتال دے وچھ رو روکے بگیراتا دے میں لٹنے نہ برکے تیری یہاں بھینی دے تیرے کتل تو فارغ آئے ہائے واہ بھئی واہ میں بسم اللہ گرہا میرے واجب القادر ظالمہ دے میں لٹنے نہ برکے تیری یہاں بھینی دے تیرے کتل تو فارغ ہو کے نیاز حسین میں کافی سفر کی تہت ورے واسدے جیڑا کس دہ پی ہے اس دہ جواب سناوا جیڑا کس دہ پی ہے مقتول نیہ دا قاتل کو تے تھک پیاں ہے کڑ گن سائے شبیر آنکھے کو حوصلے نہ آل نہ ڈرتے نہ گھبر آئے اوہ میں صد کیوں پوہ میں بسم اللہ گرہا سیدہ دے جے پیاس آئے من پیا پانی اوہ زالمہ پیا بہندہی کول دریائے تیرے ولدیاں توڑی دھی اپنی کو مل گھن ساگل نال اوہ میں صد کیوں پوہ واہ بھائی واہ تیرے ولدیاں توڑی یہ اپنی کو سید آخری ٹائم تیرے ولدیاں توڑی توڑی پانی پیاں میں دھی نگل نہ لانا بھلاوے جناب مختار دا جائیں اوکھے وقت اب آپ بسم اللہ نیاز حسین جتے جگہ ملے بسم اللہ کران بیٹھ جاؤ بابا خیر ہونے جیو پہمیشہ توجہ میرے پاس سے رکھا ہے ہنجوانیا پہین تے میرے بھی مسائب انہال بڑا پیارے تے میں چاندہ کہ عبادت اضافہ ہو جاوے پتہ نہیں وقت ذکر نصیب ہو بھی یا نہ عبرت نا کٹھو یا زہراد الال زمین رنیا آسمان رنے علی دی دی دل دی حسد پوری کی تھی کر ہک ہنجا پوی جوڑی چونہ سو میل دی منظر کر کے آبان دی راضی ہوتے ونیے جناب مختار نو شاہی مل لی جناب مختار نو شاہی مل لی جناب مختار نو شاہی مل لی میں بھلنی گیا میں چاندہ کے بچے نو سمجھ جاوے کہ میں کیا پڑھتا بھی جناب مختار نو شاہی مل لی کرو سوال زوار شاہی کی میں مل لی میرے محترم بیٹھے ہو سارے سمجھدار تاریخ تو واقع لوگ جناب علی دی دھییاں قید ہو کے ابن زیاد دی دربار چکئی ہیں کوفے دوچ سارے قیدی آندھے رہ گئے ابن زیاد انام دین دریاں آخر دی وچ جناب مختار آئے بچے قربان میں کرنے میں انو جناب مختار دی آمد ہوئیے علی دی دھی دی چکے ہنجو دے لڑھ پہن تے روکے آدھی اما والندہ پردہ مڑا میرا بھیرا مختار آگئے جناب فیضہ نے کندہ اولا لیے علی دی دی کھڑی جناب فیضہ دی کندہ پیچھوں ایجو جناب مختار آئے ابن زیاد وے کیا دے قیدی مینو ڈے مبارک مینو ڈے مبارک مینو انام ڈے مان مینو پڑھے تساں سنائیں بھلاو مختار دا اوکھے وقت اچھ ہاں قیدی لیکن دیکھ کیا دے بے غیرت تیری تی لانت تیری تختی لانت ابن زیاد وے کیا دے مختار مینو ہاں اس وقت تختے منگ جو کچھ منگ دے جناب مختار دیکھ کے فرمے دے تیری کیا جررت تو کیا دے سکتے ہیں ہاں میں سنیں ایتو پنتالی میل دے فاصلے تے کوفے تو پنتالی میل میدان کربل آئے تے میرا مرشد حسین آئے ہوئے ایمی میں قیدوں ماں ایمی تیری سپاہی نالویں میں اپنے مرشد دی زیارت کرنا چاہنا آہا جا بے مختار نگل کی تی ہے غیرت منداؤ ابن زیاد بے غیرت وے کیا دیکھ قیدی اگر میں جیتے نو حسین ایتھائی دربار چا ملا ماں جناب مختار تمام کرسیاں دے دی ماری ہر کرسی دے دھائے دیکھ کے دے آو بے غیرت میں اس حسین نو ملنے جیڑا مہر نبو ودہ سوار جناب پر جبریل تے سمدھائے یہ بے غیرت آتا ہے قیدی میرے قریب آ دیکھیں میرے پاس تیری اولاد دی حیاتی ہوئے انو جناب مختار نے پہلہ قدم چاہیا ہے حسین دے دل دا تعویز ماسوم سقینہ پھپی دے باسے وے کیا دی اماں بھلو وے چاچے مختار دا توڑے اس بہانے میں پیونو وےک ساتا سہی اور نرمد المومنہ پڑھنا سننا دا بڑا آسان زرہ زیر اندازہ لا انو جناب مختار آئے میں کی میں پڑھا کمینے نے تخ دی تلبی پوڑی توں ایک تشت چاہیے اوہ تو رمال ہٹایا ہے رمال ہٹا کر دے سنیان ایک ایندہ سر رہے جنا رمال ہٹی ہے غیرت منداؤ کپ پہ گلی چو آواز آ دی مختار ویر میرا سلام مختار ویر مختار ویر شہید ہمیشہ زندہ ہوں دے تُو ہیں شہید راہِ خدا میں نو بول کے دستوں ہیں کون اللہ جانے کی میں ظلمہ نال مریندہ رہی ہیں میں تیری شکل نہیں پہچان سکتا میرے آقا دے چکے ہنجو دے لڑھیں سر کم گئی ہے تشت اپنا سر کم آو کے دیکھ کے فرمے دیں مختار ویر مدینہ ہوئی رسول دیوں ہوں منا زرفان تتا تنو پتہ لگ گیا میں کون جناب مختار پتہ لگ گیا جو میرا مرشد حسین جذبہ انتقام چاہیے آرے اللہ اکبر زنجیر ٹھٹ گئے سپاہی تو تلوار خسی ارادہ کی تیس میں ابن زیاد دا سر قتل کر رہے ما انو جناب مختار دا ہتھ اٹھائے یا حسین دا باوی سال دا بڑھڑا پوتر جناب مختار دے پاسے لے کیا دن چاچا دربار جنگ نہ کرے پچھا وے کیا دا قیدی نہ روک میری غیرت دا سوال سیدہ دے تیری غیرت دا سوال میری غیرت اور عزت دا سوال تین تلوار اٹھائیے میری چار سال دی بھین سکینہ میرا دامن پکڑی آئے تیر روک یا دی چاچے نو روک میکر بلا دی ڈا 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 تختیہ بیٹھائیے یا بیغیرت شمر آکھو چا بیش مار لانت اہل بے دی 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 لانت بیش مار شمر جدہ مختار یا چک ہنجو دی لڑ پکڑی روک فرمید دی آو شمر دس حسین نوکی میں مار رہی میرے مرشد نوکی میں مار رہی مختار تا مار نا تا میں مرم تم مار چھوڑ حال نا بچ آدھے دس نا پوسی بیغیرت آدھے مختار پھر تخت چھوڑ نا پوسی تخت چھوڑ کے مختار زمین دے بیٹھے آدھے بھجدے گھوڑے تُو لہ بیٹھے تیرا قدمات زلجنان اوپتہ لگ گئے میرا سوار لہ گئے آدھے ہک نال ہک غربت دی آواز بلند کی تیس ایک کجڑ اس وقت میں غریب دی امداد کرے مختار دے پھر کہیں امداد کی تھی ایک بگر دے کوئی رہ گیا ہس ایک سجادہ بیمارہ باکر چھوٹا ہا کون آوے آدھے مختار دے پھر کوئی آیا سہی آدھے آئیے جیڑی سینے تے سمدی آدھے میں ویدہ پیا ہم پڑے اولاد دی حیات ہوئے آنکھے لفظ آگئے آدھے میں ویدہ پیا ہم خیم جو بہر نکلی ہے حیوانہ دے پاسے دے کیا دی حیوانوں میں نورستہ دے میں پیون ملڑ دے مختار دے حیوانہ دا کیا رد دے ملہ آدھے معصومہ نگل کی تیہ حیوانہ دیا گوڑیا زمین دے یار لگی اپنی اپنی بول یا بول گیا دے رستہ دے ہونے یتیم ہوڑ آدھے حیوان چیرین دی ہوئی پیون دے کول آئی نک 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 یا تو مت دے رکھے آدھے بابا آدھے ملہ آدھے نہیں بولے آدھے بابا آدھے سکین آدھے بگرد آدھے آدھے میں سندا پیا ہم ہک نال ہک معمول من اللہ امام آدھے ہولو لے وے کیا دن کون سکین دن کون سکین دن آدھے دی پی چھ ہٹی اس فن جبرائیل جبرائیل دن ازول ہو یا ایک رکا پیش ہو یا جن دی تل لکھ ہو یا حسین میں راضی آدھے دن ہوا پسر اس وے زخمی امام نے ہاتھ ودائن ہول لے وے کیا دن بچڑا واللہ پیو بیا سن بھئی آدھے بابا بابا کر دوڑی ایم پیونو کوشش کی تیس میں گل نال لیکن تیران دیا نوکا لمبیاں ماسوم دے ہاتھ چھوٹے آدھے اس وے حسین آدھے میری کند ڈالے پاس واللہ دی کند ڈالے پاس وائی وقت نہیں مل سکی سکی نانے پیون دی کند چوتی چھک آئے جڑا خون لڑیاں ماسوم آنے ہتھان دی جھلی آئے خائم دے پاس وے کیا دی ام میں پیون دے خون واللہ رنگین بھئی گرے لیاں جنا ماسوم آنے واللہ رنگین کی تن زمین تزلزل پیدا ہویا اے بیگر آتا دے مختار میں کھنڈا خنجر چاہ یا میں جیوے گل کی تی حسین دھی مجھولی چھوٹ اے یا میں آف اٹھا آنے آدھے جنا میں گل کی تی اے اور نیکی نیکی چھوڑ آلے بیٹھے ہو میں بچے گربان کرا آدھے پیودی چھوڑی چھوڑی اس خیم نہیں گئی تیرا قدمہ تے وہر اے آدھے حسین سیج آغازی کوئی وصل لگ دائی تلا آدھا میں نہیں رکھا بگر آدھے میں تری جی زرا ماری پیودی گردن تے آتے گردن جر رکھی اس حریم زالے ماں میں نورل مار چھوڑ آدھے میں ایسی جنک دیتی یہ وہر تیرہ قدمہ تے بہر رئی زالے آدھے میں میرے پاس دے وے کیا دیا تی ڈی چاو سال آدھے تھی ہون دی تی کو تھی دا تا احساس کیل میں دھی دے سامنے تی کس دائے تھی کار مزلوم مبی آسے بے گر آتا دائے توڑے ہاتھ میرا روک نائی سنگ دی کار جرات دا پکیا سے رئی جھن دی پون دی گر دن تے کار دی دا خیام دے پاس ساری مینا ایک لذ واسد کر گیا آیا بگی رہ داد میں تیر بھی زر مار یہ میں حسین دا غلطان تجو دا کی تے ظالم آدھ اے میں ایسا ہاتھ پا ہے جنہ ظلف نبی دی دی کنگی ہنڈ دی آئی بگی رہ داد اے میرے در تو بھج پہی بگی رہ داد اے میں ظالم ہم او ما سو ما آئی میرے در تو مون د بھار ڈھٹ تھی پہی آئی میں ایسا کام کی تائے مختار دا کیڑا کام بگر تا دائے میں انج نہیں لا ہے جی میں پہی وی دن او دور ہن خا سو یمن دے ہاتھ پا کر نہ دے بندی آم جو میں چھ کہن نہ آئے گری بھی ان معال گئی نگری کرب لبی دکھ زخم حسین نند تند آنکھیں چنگی رہ گئی آئے آئے ساتمہ سغرا جیڑی رہ گئی ویچ بھی وطن دے آلیہ سین اہنجو اپنی بار گائچ عبادت شمار فرم ایک عبادت مکمل کر لی بکی ہے ایک عصہ سرکار وفا جناب عبادت بابد شام دا اگر سند اجازت تمہ کسیدہ پڑھ نہ ہو نہ ہو بھی اجازت پڑھ نہیں کسیدہ سونی سلوات دی اللہ آل محمد 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 بسم بسم اللہ بسم ایک سروات پڑھ لو محمد ازاد کسیدہ سروات پڑھ روح خوش ہو جاوے بسم اللہ مہربان بارد باباد بلند سلوات ماشاء اللہ چلو جی مجموع سیٹ ہو گیا پڑھ یہ کسیدہ دیکھو میں ہاں ملنگ زیند بندہ بسم اللہ سرکار بیٹھا کل پیر جتی نہیں گال کڑتا نہیں ہک لنگوٹے شہر دشم نا دائے بیٹھا چوکے چے بابا آنگے دوہل اعلان بیٹھا حق میں بسم اللہ کران نہائیت بیروانی سر جی نہائیت بیروانی کون امنا واستے دیوان ساڑی آستے دان آئے ایک ذہن بات آئیے بچہ نال کی تز وعدہ تس بغداد علی علی صدا بلند کرو میں تو انہوں تنخواہ دے سا میں کیے دے سا تنخواہ مہینہ مگیا بچے کو لاغ دیوانا یاو علی وعدد آدھے پیر بولا علی 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 السلام مدد حط بن کیا دن دیوانا تینسوڑ وعدہ کی تہا تو استاد ساڑا تے اصل منا یہ تنخواہ دے تنخواہ ادھے اچھا تنخواہ دینا او بکری لے او بکری فیبری فکری ٹھکری کوئی بولو سای میرے میرے زبان بہاول بردی سمجھ گئے ہو نا آگی سمجھ او کیسر دیو ٹھکری او ٹھکری آگئی ایک کولا آگیا کولا لکھتا ہے آس بغداد تلکس کفش بردار بحلول دیوانا مولا اپنے واسطے میں کوئی شہ نہیں بنگدا لیکن اگر آج میری زبان کوڑی ہو گئی تو آگے سچے بزا بیج فرقہ بیس او بچے ویک ادن واقعی تن لوگ دیوانا دن ہی تو دیوانا کی میں بغداد تو مدینہ کتنا سفر تن خال ونی ہون لیاز حسین توجہ تن خال ونی ہون بس انہا ہون آکھ ہوا کو لوگ گزریے ایلی دیوانا حق مار کر دیوانی دیگر سن کے جا ہوا کو لائی جو خط رکھی بیٹھا نا ہی میں بھوکا کے سٹ ٹیس آدھے اس سے وقت میرے خط دا جب آؤ تائیں واپس نان دا کال گھلن دا پروگرام نا بڑھنا دا یہ تک نو دیکھ ہوا نے خط پہنچا یا میرے چھے میں آقا سلوات محمد محمد سلوات محمد محمد سرکار چھے میں آقا فرمی سرکار دیوانی دا خط آگئی سرکار نے خط پڑھ پڑھ اسے خط میرے آقا پچھنا پاس سرکار نے کولا مگ آئے بحلول جتے بیٹھ ہیں اتھے اعلان کر اے جنت دا گھر مدینی سے بہت تصدیق انتقال محرم اللہ کے لئے سبحان اللہ تو جوانا مرک جی پی آہا ہارون دی بانی سنیا بانی دور دی شہزادی کو لے شہزادی شہزادی زبیدہ جی پاگل اکم لہ جنہ مرز مر پی تو جی پی ہے جنت بیٹھ مڈین شہزادی بیک کیا دی تو پاگل جی مرت جی پند مر زی نار موت حیات تکا دروی ہوئی جلدی گر اپنی شہدر چاہی پائی یا نلی چاہی موڑ مالک دکان جلدی بن چکر پوریا دیوانا یا علی مدد پیر مولا علی مدد زبیدہ بھین آج کملی کلوکی میں ڈھول گیا آگئے آئے 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 حق بان کیا دیئے بالولویر تو کملہ دیوانا بغداد علانست میرے واسطے تو مجتہ دیازہ میں پک جنت دکھا رہے میں صرف قیمت کو چھڑھ آئی مسکر آگر اچھا تیرے گل جڑا ہار تینی گل نہیں جاتی یہ تجھو آگئی ہیں ہار لہا یا بغداد جو پایا ایک ایک دانہ تروڑ کے سٹیس آدھ جاؤ سراف کو مل کراؤ اگر میں تنخوا ایڈوان سڑی ایڈی تیو ایلی تا دیوان سچا ایک سونی سلوات اچھال اللہ محمد ازاد بس میں جنا ہوں کسیدہ سنا ہوا چونکہ مجموع فٹ ہوگی ہے تی میں چاند آن کے اپنی میرے سے مکمل کنا دعا لما آدھ 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 گل گل عرشان تی چھڑی گل سو آر اللہ گل عرشان تی چھڑی عرشان تی چھڑی میرے خوش کسند کہ ہری ساتھ شریف لے میرے میرے میلے ستے میں اپنی تصحیح کرنا چاہنا گل عرشان تی چھڑی انجام ہو گیا رب فرشان تی آیا علی نام ہو گیا گل عرشان تی چھڑی مہربانی سار نربان جلا نربان سار گل عرشان تی چھڑی انجام ہو گیا رب فرشان تی آیا علی بولو سی میرے نال علی انصاف کرنا شیر میں پڑنا انصاف تی کرنا ہے علی بن عبادت آنے ساریا آدھوریا ساریا یا دھوریا اہلی بیچے اللہ دیاں صفتان پوری اہلی بیچے اللہ دیاں صفتان پوری اجیندہ نجا فچ آ کہ قیام ہو گیا ان یوں سمجھے کہ اللہ دا سلام ہو گیا گل ارشاں تے چھڑی سرونی سلوہ سبحان اللہ اچھا جس واسطے میں اسے ہم پہلے دیتی ہے کسیدہ پہ سنے نا نہایت توجہنا شعر سماعت فرمانے فضائل دا بہت پیارا شعر خوشکسم جی کے حیر صاحب بیٹھیں بیچے پوری توجہ نال سے سماعت فرمانے مکی کربل وچ کربل وچ حق دی لڑائیے گل دین توں ہے ٹوری نسلان پہ آئیے سفیان دا پوتا ناکام ہو گیا امران دا پوتا اسلام ہو گیا مہربانی جناب بس یہ کل میں پڑھنا ہا چونکہ موسم بھی حالاتی ہے سن پونے دو سال دے بعد علی دی دی نانے دی کا پرتی آئی چازنہ لٹی ہوئی ہیں میرے مطرم نے بڑا عجیب سوال کیتا ہے چازنہ لٹی ہوئی ہیں قیدہ نبھا کے اس زندان جو ازاد ہوئی ہے جس زندان دی چھت کوئی نہ آئی نانا کئی اور شام بھی تدھی ہیں حاضر ہیں کمر تک نبی باہر آئے دی دا سر چمکیا دن میں نبی آدھا سردار نبی ہو کہتا ہے دی دا شکریہ دا گا بس بس دے ویڑے ویڑے کو زیادہ نہیں علی دی دی نانے دی کبردہ سلام کر کے پیکی حویلی جائیے تے پیکی حویلی جیو اپنے صحوری حویلی جائیے یہ کچھ میں پڑھنا ہا اللہ ہر مستور نو اپنے شوہر دی عصد کرن دی توفیق عطا فرماوے شام دی نماز پڑھ کے جناب عبداللہ آئے نا ایک مستور جیند وال کو لے نایلے کپڑے کہیں کہیں ولے آسمان دے پاسے دے دیے وط کربلا دے پاسے موکر کیا دیے حسین ویر بھیر بھیر گھارے چاہ گئی ہے جناب عبداللہ دیکھا دن کل سون تھی جی بابا ہے میری ادھیاں میں جو تو آنوا کھو ہے کوئی سوال لیاوے انتظار نہیں کرانی سوال پورا کرنا ہے میری پاک سیندی بڑی دی رو کیا دیے بابا سوال لینی ساڈی ماہ زینباد اللہ تعالی یہاں جو قبول فرماوے جناب عبداللہ روندے کو لا بیٹھیں جو آئین میں جناب عبداللہ علی دی دھی دھا مار کے رو کیا دیے کل سون دی میں نو آس رہ دے ہو میں تو آنوا دے پیو دا استقبال کرا اوکھی دے بھوم سو کی اٹھی کے چاچے جائے دا کی تیس استقبال کس انداز نال دو بیعت متے درکھے آدی چاچے جائے آدی اجڑی دا سلام ہوئی جناب عبداللہ دے دھا نکل گئی ہے رو کیا دن اونا محمد دی امڈی ایک جس سنیاں تے لال نشان کے ہے علی دی دی دھا نکلی ہے بی بی آدی چاچے جائے اے نا آسان اسیری دے ایک سالم قیدن رہیا پازے وروی دی الفت دے ونو پیش کا چہری بلاؤنے بھائی بس دے راس ہو کہ بی بی آدی بیا نو نو میل بازار آوے چاچے جائے میں پیدا لٹو دی رہیا بی بی آدی جڑا ظالم پوچھے آوہ او کی تھے زینب اوہ لے دی مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی موسیقی